دیکھ سکتے ہیں جہاں بورٹس کری ہیں یہ لوگوں کے گار ہیں بیسیکلی لوگ انہیں میں آتے ہیں چھتوں پینلیں لگائی ہوئے ہیں جی یہ سولر پینل لگائی ہوئے ہیں یہ پہنچے ہیں جی یہ کچھی روڈ ہے کچھا سا ٹریک ہے یہ گوڑوں کا فام ہے یہ لے میں شیپ کا فام آگیا ہے یہ چکٹر حل لگا رہتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بریج ہے اسے کہتے ہیں موک اپ بڑی خوبصورت جگہ ہے سلام علیکم جی عمید آپ صاحب قریصوں کے صبح صبح کا وقت ہے آج پر راو مناک کے ووک پر چلتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ نائلہ جی اور ساتھ میں یہ ایک باب تھا اس کے کار بارک میں ہم نے گاڑی کھڑی کی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کہ نائلہ یہاں سے ہم گزر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں بورٹس کری ہیں یہ لوگوں کے گار ہیں بیسیکلی لوگ انہیں میں رہتے ہیں کچھ کے دو بیڈ روم ہوتے ہیں ساتھ میں کچھن ہوتا ہے ٹائلٹ ہوتی ہے اور تمام جو فیسلیٹی ہیں مکان کی ہاؤس کی وہ ان بورٹس میں ہوتی ہیں اور یہ جو بورٹس ہیں یہ یہاں سے پورے برطانیہ کا سفر بھی کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جاتے ہیں اور کبھی کبھار جب ان لوگوں سے بات ہو تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بڑے خوش ہے اس میں اور بڑے انجوئی کرتے ہیں کیونکہ یہ ٹرائبلنگ کرتے رہتے ہیں ٹرائبلنگ کو پسند کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل ان کے کمرے بنے ہوئے اور چھتوں پہنے لگائے ہوئے یہ سولر پہنے لگائے ہوئے کیونکہ بجلی کے لیے یوز کرتے ہیں یہ پہنچے ہیں یہ ایک کچھ روڈ ہے کچھا سا ٹریک ہے یہ یہاں لوگوں نے خود نکالی ہے اپنی مدد آپ کے ساتھ یہاں نکالتے ہیں کیونکہ یہ پرائیویٹ روڈ ہوتی ہے اور بلکل اسی طرح روڈ ہے جی ترکی سے ملک میں پاکستان میں جو دیارتے گاؤں ہیں وہاں روڈ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں گے یہ روڈ یہاں سے گھر میں جا رہی ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کسی کا مکان بھی ہے کتنا خوبصور مکان بنا ہوئے ہیں اور یہاں سے روڈ ختم ہو گیا ہے یہ راستہ ہے یہاں سے آپ سیکل بڑا لے کے جا سکتے ہیں لیکن بس گاڑی وہاں پیچھے تک آتی ہے وہاں تک اس گھر تک جو روڈ آ رہی ہے کیونکہ جو میرے روڈ سے دور یہ پاس ہی ہے انہیں گھروں کے ساتھ انہوں نے اپنے فارم بنائے ہوئے ہیں اور یہاں رہا ہے چھوٹا سا نالا اور یہ چیک کر سکتے ہیں چھوٹا سا نالا ہے اور یہ کیسے یہ جا رہا ہے کیونکہ کسی ساتھ ہی کے نال ہے یہ دیکھیں جی ابھی پہنچ چاہے ہیں یہ گھروں کا فارم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں گھریں کس سے کسے گھوڑے ان پر کبڑے رکھے ہوئے تو یہ موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے اس لئے ان کے اوپر یہ کبڑے رکھتی جاتے ہیں اور ساتھ میں گھوڑے گندے نہیں ہوتے کیونکہ یہاں سے جب وہ زمین میں پیٹھتے ہیں گند ہو جاتے ہیں تو اس کبڑے کے وجہ سے گندے نہیں ہوتے اور ساتھ یہ ہے کہ موسم ٹھنڈا ہوتا ہے اور ٹھنڈ سے بچے رہتے ہیں یہ فارم آ گیا ہے یہ لے میں شیپ کا فارم آ گیا ہے اور وہ ساتھ وہ ڈک سے بچے رہا آگے جلتے ہیں اور آگے آپ کو چک کراتے ہیں آگے پھر ایک فارم آ رہا ہے یہ پھر ایک فارم ہے دیکھ سکتے ہیں یہ چکر حل لگا رہا ہے دیکھیں کہ یہاں برطانیہ میں زمین کو کس نے کسے حل لگائی آتی ہے یہ چک کر سکتے ہیں یہ بھی جو موسم ہے یہاں رہے گندم کا موسم گندم ہوئی جا رہی ہے یہ دیکھیں جی حل لگا رہے ہیں یہ فصل ہوئی جا رہی ہے اس کے بعد یہ اس طرح بھی جو فصل ہے وہ ہوئی جائے گی ترپا سوپا سوہ کا موسم ہوا ہے اور الکرل کی ٹھنڈ ہے لیکن بادل میں چھائے ہوئے کسی وقت بھی باری سٹارٹ ہو سکتی ہے تو لیکنے سے نکلیں ما شا اللہ چک کریں کتنوں کی خوبصورت ویو ہے یہاں ہوگ کرنے کا اپنے ہی مزا ہے کہ خاص جب آپ ایسے ویو پر ہوگ کرتے ہیں تو آپ کو تکاوٹ کم ہوتی ہے چلتے ہیں آگے آگے کا بھی آپ کو چک کراتے ہیں یہاں ہوگا ہوا ہے یہ گریر لگائے ہیں یہ گیٹز سے اندر ٹاکڑا ہوئے ہیں اور چاکر سکتے ہیں ماشاء اللہ بہترکی صورت ویو ہے ہر طرف یہ گریری ہے گریری ہے بسیکلی یہ فیڈس ہیں اور یہ کھید بے رہے ہیں ابھی دوسری طرف ہے والٹیکٹر لگا ہوا ہے اور جو گندو کی فاصل ہے وہ بہی جا اللہ ہے اور ابھی اس طرف پہ ٹرکٹر بعد میں آگی اور یہاں بھی فاصل لگائے گا ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کنٹری سائیڈ ہیں اور یہاں یہ کچڑ ہے گار ہے کیونکہ بارش ہوئے تب بھی موسم خراب ہے کہ یہاں برطانیہ میں کوئی ایک پتہ نہیں لگتا میبی دس منٹ سنشائن اور اس کے بعد دس منٹ آنے والے اس وقت وہاں رین سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ یہ کتنا پیارای ویو ہے یہاں یہ پھول بہر لگے ہوئے ہیں اور پراپر یہ وہیں جو پاکستان والا مول ہے وہ جیسے دیاتو میں جنگلوں میں جس طرح کے مول ہوتا ہے اس طرح کے مول ہے اور یہاں آکے بیسیکلی اپنے ملک کی جو جہاد ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے یہ چکر سے یہاں نیچے نالے میں پہنچائے ہیں یہ انہوں نے بریج بنائے ہوئے یہاں بریج سے ہم کراس کر کے آگے جائیں گے اور آگے پھر ایک نالہ آ رہا ہے اس نالے کے اوپر یہ لکڑی کر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت بریج ہے ابھی اس بریج سے ہم جا رہے ہیں جی دوسری طرف یہ دیکھ سکتے ہیں واٹر آ رہا ہے تو ابھی یہ چک کریں یہاں سے ماشاءاللہ یہ ویو کتنا خوبصورت قسم کا یہ ویو ہے ابھی یہ اوپر آئیں یہاں بھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فیلڈ سے اور بادل دیکھ سکتے ہیں کہ بادل آ رہے ہیں کسی وقت یہ باری سٹارڈ ہو سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں اسے کہتے ہیں مو کپ بڑی خوبصورت جگہ ہے اور انچی جگہ کیسے محسوس ہو رہا ہے کہ بادل بلکل اس کے ساتھ ہی ہیں ایک بار یہاں جائیں گے اور آپ کو یہاں کبھی بزر کرائیں گے بڑی خوبصورت جگہ ہے تو ابھی یہ چیک کر سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں واپس چاچے جو وہ کے درانہ آپ کو دکھایا ہے گوڑن کے فارم کیونکہ سبھا سبھا کا وقت تھا میں اچھا کر لیں وہ کرتے ہوئے جو گوڑن کا فارم تھا اس کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں موسیقا